بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کمیزمان نوحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کے خدمت میں رمضان المبارک کے تیسرے دن کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے کاروبار کے تمام مسائل حل ہوں گے اگر آپ کو کاروبار کے مسائل ہے اور آپ پریشان ہے کاروبار کی ترختی کی وجہ سے کاروبار کی بندش کی وجہ سے کاروبار کی رکاوٹ کی وجہ سے آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے آپ کا سمان نہیں مکتا آپ کی فیکٹری میں آرڈر نہیں آتے پروڈکشن نہیں ہوتے یا رزق کی تنگی ہے یا کاروبار کے اوپر سخت قسم کی بندش لگ گیا ہے آن لائن کاروبار ہیں تو آپ کے کالز نہیں آتی ہیں آپ کا سمان نہیں مکتا آپ کی کاروبار کی وجہ سے کسی بھی قسم کے مسائل ہیں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی تیسرے رمضان کے اعمال کریں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالی آپ کے لیے آسانیوں کے اسباب مہیا فرمانے شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے اندر اندر آپ کی تمام بدش لگاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام مسائل کاروبار سے متعلق اللہ حل فرما دیں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رمضان مبارک میں چونکہ اللہ کی رحمت کا نزول بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے اپنے جسم کو نورانی بھی کرنا ہے اپنے دل کو نورانی بھی کرنا ہے اور گناہوں سے توبہ بھی کرنی اور آئندہ زندگی میں گناہوں کی رغبت ختم ہو جائے اور نیکیوں کی رغبت بڑھ جائے اس کے لئے بھی ہم نے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے پندرہ رمضان پہلے پندرہ روزے آپ نے روزانہ سوالاک مرتبہ آپ نے پندرہ دنوں میں اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے اس کا تعداد تقریباً بنتی ہے آٹھ سو تیتیس یا آٹھ سو چونتیس مرتبہ اس کے لیے وقت اور جگہ مقرر کر کے آپ نے بیٹھ جانا ہے قبلہ رخ اور آپ نے آٹھ ہزار تین سو تھرٹی فور چونتیس مرتبہ آپ نے اس میں ذات کا ذکر کرنا ہے بیٹھ جانا ہے بس تصویح پکڑ لینے اور پڑھنا ہے یہ اس کا چلہ سمجھنے آپ اس کا پندرہ دن کا چلہ ہے اس کو کریں انشاءاللہ دارہ اس کی برکت سے آپ کا دل اور جسم نورانی ہو جائے گا اس میں آپ نے تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور دل نورانی ہو رہا ہے پورا جسم جو ہے وہ دل میں نور ہونے کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ روان ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو آپ نے پہلے پندرہ دن آپ نے پہلے پندرہ رمضان آپ نے سوہ لاکھ پورا کر لینا اس کی تعداد اپنے پاس اپنے طریقے کے مطابق اپنی مصروفیت کے مطابق آپ مقارن کرنے انشاءاللہ دارہ اس کی برکت سے آپ کا دل اور جسم انشاءاللہ نورانی ہو جائے گا تو چلتے ہیں اعمال کے در عمل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد کاروبار کی ترقی کے لیے رزق کی ترقی کے لیے کاروبار کی بندش کو ختم کرنے کے لیے کاروبار کی تمام مسائل کے حل کے لیے آپ نے اپنے مسئلے حل لکھ لینے ہیں کاروبار کے اور وہ پرچی آپ نے جے میں ڈال لینے اور اسی کو پرچی کو دیکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد آپ نے عمل کرنے کے بعد دعا کرنی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درو شریف اور ایک مرتبہ صورت یاسین شریف پڑھنی ہے آپ نے فجر کے نماز کے بعد اس کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ درو شریف اور ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے آپ نے خواتین مقصول سیام میں فجر والا عمل کر سکیں گی ظہر والا بھی کر سکیں گی عصر والا بھی کر سکیں گی مغرب والا بھی کر سکیں گی عشاء والا بھی کر سکیں گی اور رات کو سونے والا بھی کر سکیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اولا queria تین مرٹبہ دروش شریف اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اللہم یا خیرا غافلین یا خیرا فاتحین یا خیرا لناس قیلین یا خیرا الحاکمین یا خیر الرازیقین یا خیر الوارثین یہ آپ نے سات مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنے کاروبار کے لیے جو مسئلہ آپ نے لکھا ہے جو مسئلہ آپ کو آ رہا ہے اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اسی طرح نماز زہر کے بعد آپ نے اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف اور ایک مرتبہ سورد مضمن شریف پڑھنی ہے اور اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ دروش شریف اور ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھ گیا آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے نمازِ عصر کے بعد اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف اور ایک مرتبہ سورة النبا سورة النبا جو ہے تیسویں پارے کی پہلی سورت ہے اس کے بعد آپ نے اول آخر تین مرتبہ دروش شریف اور تین مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی ادعوکا اللہ وادعوکا الرحمت وادعوکا البرر رحیم وادعوکا بی اسبائیکا الحسنا kulliha ما علintu منها وما لم اعلم ان تغفر لي ان تغفر لي و ترحمني اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھ گیا آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف اور ایک مرتبہ سورة الواقعہ پڑھنی ہے اور آپ نے اول آخر تین مرتبہ دروش شریف اور اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلالی والاکراب یا ذل جلالی والاکراب نماز ترابیح کے بعد اول آخر تین مرتبہ دروش شریف اور گیرہ مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم انی اسعالک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بذیع السماوات والاکراب یا ذل جلالی والاکراب یا حیو یا قیوم اس کو آپ نے گیرہ مرتبہ پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے اول آخر ایک مرتبہ دروش شریف اور ایک مرتبہ سورة الملک اور سو مرتبہ آپ نے اول آخر تین مرتبہ دروش شریف اور سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیف اس کے بعد آپ نے اللہ سے خود دعائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کاروباری اللہ حل فرما دیں گے بندشہ رقابتیں ختم ہو جائیں گی اور جب آپ نے دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ